موسیقی یہی ہے آرزو تعلیمِ قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اوجا پرچمِ اسلام ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں میں ہوں ناتخواہ سیدہ بی بی اور آج میں آپ کو سنا رہی ہوں ایک شرابی بدمست ایاش آدمی کا قصہ جو جنت میں چلا گیا کس عمل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دیا یہ واقعہ ہم سب کے لئے ہمیشہ کی طرح سننا بہت لازمی ہے ویڈیو کو آخر تک آپ دیکھے گا اس سے پہلے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کے نوٹفیکشنز کے لئے بیل کو ضرور دبائیے میرے ایف بی اوفیشل پیج پر آپ مجھے فالو کرلیں اسلام کی حق اور صحیح معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ عیون الحکایات حصہ اول صفحہ نمبر تین سو پانچ میں حکایت نمبر ہے ون فورٹی سکس حضر سیدنا حسن بن حضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے وغداد کے ایک شخص نے بتایا کہ حضر سیدنا ابو حاشم رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ایک مرتبہ میں نے بسرہ جانے کا ارادہ کیا چنانچہ میں ساحل پر آیا تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانا ہو جاؤ جب وہاں پہنچا تو دیکھا ایک کشتی موجود ہے اور اس میں ایک کنیز اور اس کا مالک سوار ہے میں بھی کشتی میں سوار ہونا چاہتا تھا تو اس کنیز کے مالک نے کہا اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لئے جگہ نہیں ہے ہم نے یہ ساری کشتی کے رائے پر لی ہے لہٰذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ کنیز نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا اس مسکین کو بٹھا لیجئے کوئی اللہ والا لگتا ہے چنانچہ اس کنیز کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دی اور کشتی جھومتی جھومتی بسرہ کی جانب سمندر پر چلنے لگی موسم بڑا خوشگوار تھا میں ان دونوں سے الگ تھلک ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا وہ دونوں خوشگپیوں میں مشغول تھے خوشگوار موسم کے مزے لے رہے تھے پھر اس کنیز کے مالک نے کہا کہ میرے لئے کھانا لاؤ کھانا منگوایا تو دسترخان بچھا دیا گیا جب وہ دونوں کھانے کے لئے بیٹھے تو انہوں نے مجھے بھی آواز دی اے مسکین اے فقیر تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ مجھے بہت بھوک لگی تھی اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا چنانچہ میں نے ان کی دعوت پر ان کے ساتھ کھانا کھا لیا جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی کنیز سے کہا اب ہمیں شراب پلاؤ اس لونڈی نے فوراں شراب کا جام پیش کر دیا اور وہ شخص شراب پینے لگا پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ تو میں نے کہا اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں اب میں شراب ہرگز نہیں پیوں گا یہ حرام چیز ہے حرام چیز کو ایک مسلمان ہاتھ نہیں لگاتا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی پھر جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو اسی مستی میں اس نے اپنی کنیز سے کہا سارنگی یعنی باجہ لاؤ اور ہمیں گانا سنا وہ کنیز سارنگی لے کر آئی اور اپنی پرکشش آواز میں گانا گانے لگی اس کا مالک گانا سنتا رہا جھومتا رہا وہاں وہاں کرتا رہا اور وہ سارنگی بجاتی رہی اور پرکشش آواز سے اپنے مالک کا دل خوش کرتی رہی یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا وہ دونوں اپنی رنگینیوں میں بدمز تھے عیاشی میں ڈوبے ہوئے تھے اور میں ایک کونے میں اپنے رب عزوجل کے ذکر میں مشغول رہا میرا دھیان ان کی طرف تھا ہی نہیں جب کافی دیر گزر گئی تو اس مالک کا نشہ کچھ کم ہوا وہ میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا کیا تُو نے پہلے کبھی اس سے اچھا گانا سنا ہے دیکھو پیارے انداز میں اس حسینہ نے گانا گایا ہے کہ تم بھی ایسا گا سکتے ہو جتنی اس کی خوبصورت آواز ہے اور جتنا خوبصورت یہ گاتی ہے کہ تم کبھی ایسے گا سکتے ہو تو میں نے کہا میں یہ گانا نہیں گا سکتا لیکن میں ایک ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس نے حیران ہو کر کہا کیا گانوں سے بہتر بھی کوئی کلام ہے میں نے کہا ہاں اس سے بہتر بہت بہتر ایک کلام ہے اس نے کہا اگر تمہارا دعوت درست ہے اور تم سچ کہتے ہو تو سناؤ ذرا ہم بھی سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے تو میں نے سورہ تکویر کی تلاوہ شروع کر دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا شمس کو ویرت و ازا نجوم قدر و ازا الجبال سیرت جب سورج لپیٹ لیا جائے گا جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب بہاڑ چلائے جائیں گے میں تلاوت کرتا رہا اور اس کی حالت تبدیل ہوتی رہی میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے نہ رکنے والے عشق جاری ہو گئے ہیں بڑی توجہ اور آجزی کے ساتھ وہ کلام الہی عزوجل کو سنتا رہا ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر چکی ہیں اس کے دل کی دنیا بدل چکی ہے اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا ہے اب اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی جا رہی ہے تلاوت کرتے ہوئے جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا وَعِذَسْخُوْفُ نُشِرَتْ اور جب نامائے عمال کھولے جائیں گے تو اسی وقت اس نے اپنی کنیز سے کہا جا میں تجھے اللہ عزوجل کی خاطر آزاد کرتا ہوں پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کی سارے برطن سمندر میں انڈیل دیئے سارنگی باجہ اور تمام آلاتِ لحو العاب یعنی گانا وجانے والے تمام آلاتِ موسیقی سب توڑ ڈالے پھر وہ بڑے مہدبانہ انداز میں میرے قریب آیا اور مجھے سینے سے لگا کر ہچکیا لے لے کر رونے لگا اور پوچھنے لگا اے میرے بھائی اے میرے پیارے بھائی میں بہت گناہگار ہوں میں نے سارے زندگی گناہوں میں گزار دی ہے اگر میں اب توبہ کروں تو کیا اللہ رب کریم میری توبہ قبول فرمائے گا میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا اللہ بہت غفور و رحیم ہے بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے وہ تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا پس تم اس سے توبہ کرو وہ ضرور قبول فرمائے گا چنانچہ اس شخص نے میرے سامنے اپنی تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا رکت تاری ہو گئی اس پر اس کی کنیز بھی اس کو دیکھ کر رو رہی تھی اس پر بھی اثر ہو رہا تھا یقیناً وہ بھی بدل گئی ہوگی یقیناً اس نے بھی برے کاموں سے توبہ کر لی ہوگی پھر ہم لوگ بسرا پہنچے اور دونوں اللہ عز و جل کی خاطر اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اللہ کی خوشی کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر چکے تھے بہترین دوست بن گئے چالیس سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے چالیس سال بعد اس مرد سالے کا انتقال ہو گیا مجھے اس کا بہت غم ہوا پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا بہت خوش تھا زرک برک لباس پہنا ہوا تھا میں نے کہا اے میرے پیارے بھائی دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوا تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے اس نے بڑی دل روا اور شیری آواز میں جواب دیا دنیا سے جانے کے بعد مجھے رب کریم نے میرے پیارے اللہ نے جنت میں بھیج دیا میں نے پوچھا اے میرے بھائی تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی میں بھی تو سنوں اور مجھے تو بہت خوشی ہوگی اس نے جواب دیا سورہ تکویر کی آیت نمبر دس اور جب نامہ عمال کھولے جائیں گے تو اسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آیا تھا بدلاؤ آ گیا تھا توبہ کی تھی اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کر دی گئی سبحان اللہ قرآن پاک ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کو سن کر نجانے کتنے ایسے سیاہ دل روشن ہو گئے جو گناہوں کے تاریخ گڑھے میں گر چکے تھے کتنے ہی مردہ دلوں کو قرآن کریم نے جلا بخشی بڑے بڑے مجرموں نے جب اسے سنا تو ان کے دل خوف خداوندی سے لرز اٹھے اور وہ اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے سلات و سنت کی راہ پر گامزن ہو گئے کلام الہی ایسا بابرکت کلام ہے جس نے بڑے بڑے کفار کو کفر کے ظلمت قدو سے نکال کر ایسی عظمتیں عطا کی کہ وہ روشن ہدایت بن کر دنیا کے لوگوں کے لئے حادی بن گئے یعنی رہنما بن گئے اور یہی معاملہ ہوا اس شرابی آقا کا کہ نہ صرف جس کی کنیز ایک اچھی بندی بن گئی اللہ کی بلکہ وہ خود بھی اس ردبے پر پہنچا چالیس سال کی عبادت کے بعد توبہ کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت سننے پر اس کو جنت میں بھیج دیا سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتی ہے اپنے در سے بس بندہ ایک بار تو سچے دل سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ایک ماہ اپنے بچے کو ہر غم بھولا کر اس کا ہر برا فیل بھولا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو کیسے ٹھکرا سکتا ہے بس بندہ ایک بار پلٹ کر تو آئے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے کومنٹ اسی طرح پیارے پیارے کرتے رہا کریں ہمارے واقعات سے آپ کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے کیا تاثیر ہوتی ہے یہ بھی ضرور آپ اپنی رائے میں پیش کیا کریں ہر ایک تک پہنچائیے اس طرح کی ویڈیوز کیونکہ اس وقت اس دور میں ہم سب کو ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے اور یہ تمام روحانی واقعات ہمیں ضرور اللہ کے قریب کریں گے ہم پر سے عذاب ٹل جائے گا انشاءاللہ اسکرم پر جاب ویڈیوز دیکھیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے جزاک اللہ خیر ہو